اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول قریب اما بعد حاضرین مجلس اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی جو دولت ہمیں آتا کی ہے یہ صرف مردوں کے لئے مخصوص نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عام رکھی مردوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت اللہ پاک نے عورتوں کو بھی آتا کی یعنی جنت صرف اللہ نے مردوں کے لئے بنائی ہو ایسا نہیں بلکہ عورتوں کے لئے بھی جنت ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ مردوں کے لئے جنت میں جانے کا راستہ بہت لمبا ہے اور عورتوں کے لئے جنت میں جانے کا راستہ بہت مختصر ہے شارٹ کٹ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو صاحب ایمان ہو پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی گھرلو ذمہ داری پوری کرے اور اپنے شوہر کو راضی رکھے جنت میں چلی جائے اللہ نے ان کے لئے راستہ بہت شارٹ کٹ رکھا ہے لیکن اس کے بعد بھی جب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھئے اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی ہے تو صحابے کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے فرمایا تو صحابے کرام کہنے لگے کیا یہ ان کا یہ کفر اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے اس وجہ سے فرمایا نہیں یعنی اس کفر سے مراد ایمان کے مقابلے والا کفر نہیں ہے بلکہ اس کفر سے مراد ناشکری ہے عورتوں کی فطرت ہے ایک مزاج ہے کہ اگر ان کو صبح گھی میں ڈبوئے نکالے شام میں گھی میں ڈبوئے نکالے اور دوسرے دن نہیں ڈبوائے تو بولے تمہارے گھر آگے کبھی صبح دیکھ ہی نہیں ایک مزاج ہے ان کا کہ زندگی بھر کی راہتیں ایک دن کی تکلیف پر بول جاتی اور سب پر پانی پھیر دیتی حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس گھر میں آنے کے بعد مجھ کو راہتیں کتنی ملی محبتیں کتنی ملی آسائشیں کتنی ملی آرام کتنا ملا عزت کتنی ملی دیکھنا چاہیے حالات کبھی کبھی آتے ہیں اور ان حالات کے پیش نظر بسا اوقات جو ان کی توقع اور امید ہوتی ہے وہ چیز نہیں مل پاتی تو ان کی ناراضگی شروع ہو جاتی لیکن یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اور اپنے ذمہ داروں کی ناشکری کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گی بے کفران العشیر ساتھ میں زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں جس میں ایک نمبر پر شوہر اور اس کے بعد دوسرے لوگ ان کی طرف سے اگر کسی قسم کی کمی ہوئی تو وہ ناشکری کرنے لگ جاتی حالانکہ اللہ پاک نے ان کے لئے جنت میں جانے کا راستہ بہت مختصر رکھا ہے اور اللہ نے ان کو بہت کمال دیا ہے بڑی خوبیاں عطا کی اگر امت کی ماں صحیح معنوں میں اللہ سے مانگنے پر آ جائے تو امت کا مسئلہ حل ہو جائے اس لئے کہ حضور نے فرمایا کہ دعا مانگو تو کس طرح باقو فتح باقو رو کر دعا مانگو رونا نہ آئے تو رونے جیسی قیفیت اور حیات اختیار کرو اور ہماری ماں و بہنوں کو اللہ نے دل ایسا دیا ہے کہ ہاتھ اٹھتا ہے اور آنسو ٹپکنے لگ جاتی اور سبھی شادی شدہ لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ اگر ان کا کوئی مطالبہ رہا اور اپنی طرف سے اس مطالبے کے پورا کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ان کے آنسو شروع ہو جاتی یعنی اس معاملے میں ماسٹر ہے وہ لوگ اب آپ سوچو کہ جب اللہ پاک سے مانگنے پر آ جائے تو اللہ نے یہ کمال دیا ان کو یہ خوبی دیئے اگر امت کی مائیں اور امت مسلمہ کی خواتین امت کے لیے دعا مانگنے پر آ جائے تو امت کا مسئلہ حل ہو جائے اس لیے کہ جب وہ مانگتی ہیں تو اللہ نے ان کو نرم دل دیا ہے رقیق القلب ہوتی ہے بہت جلدی رقت تاری ہو جاتی ہے اور بہت جلدی دل دعا میں شامل ہو جاتا ہے اللہ نے یہ کمال ان لوگوں کو عطا کیا ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ جب منوانے پر آئے تو سب بات منوالے شوہر کو ایک انگلی پر نچاتی ہے اور ہر بات منوالے دی اللہ نے یہ خوبی عطا کی امت میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو خواتین کے حفظ کے تعلق سے مطمئن نہیں وہ کہتے ہیں عورتوں کو حافظ نہیں بنانا چاہیے کیوں نہیں بنانا چاہیے کہنے لگے تو ان کے ساتھ شریع عذر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن پاک یاد نہیں کر پائیں گے لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد ہے امت کی سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اگر یہ چیز مناسب نہیں ہوتی تو حضور حضرت عائشہ کو رکھ دیتے منع کر دیتے کہ تمہارے ساتھ شریع عذار لگے ہوئے ہیں تم حفظ مت کرو لیکن ہمارا تجربہ ہے الحمدللہ مردوں سے زیادہ پکا حفظ عورتوں کا رہتا ہے مردوں کے پیچھے سترہ بکھیڑے رہتے نا اس کے پیچھے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کے پیش نظر وہ قرآن پاک پر اتنی توجہ نہیں دے پاتا جتنی توجہ امت کی ماں بہنے اور بیٹیاں دیتے اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہتے ہیں نا کہ صاحب البہی تیادرہ بیما فی گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے میرے گھر میں الحمدللہ حافظات ہیں تو اس بات کا مشاہدہ ہے کہ ان کا قرآن پاک ہم سے زیادہ اچھا یاد ہے ہم سے زیادہ اچھا یاد ہے اور الحمدللہ ابھی مولانا افتخار صالح صاحب نے یہ بات بتائی کہ قاری عبد الرحمن صدی جو امام حرم ہیں بلکہ ایمہ کمیٹی کے صدر ہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ نے اچھی آواز دیا لیکن ہم نے قرآن پاک اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے سنا اتنا شاندار پڑھتی ہیں کہ طبیت خوش ہو جائے آج میں تھوڑی دیر کے لئے آیا تھا اور دو فرہ میں میں نے کچھ سنا ایک بچی کا پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا کہ اتنے جمعوں کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ وہ پڑھ رہی تھی کہ میں حیران ہو گیا کہ دیکھو اللہ کی نوازش نام مجھے یاد نہیں رہا دھیان دیا نہیں ہے اتنا بہترین قرآن پاک اس نے پڑھا اس لئے جو ہے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آپ حافظ بناو ایک حافظ قرآن خود بھی جنت میں جائے گا اپنے ساتھ دس لوگوں کو لے کر کے جائے گا اور مولانا افتخار سالک صاحب نے سماجی اعتبار سے بہت بنیادی بات کہی ہے کہتے ہیں کہ بیٹا کب تک بیٹا رہتا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو وہ جب تک بیٹا ہے شادی ہو جانے کے بعد پھر وہ ماں باپ کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی ہے کچھ نصیب کوئی ہوگا وہ ماں باپ کی طرف توجہ دے گا لیکن بیٹی ساری زندگی بیٹی رہتی ہے ساری زندگی بیٹی رہتی ہے وہ آپ کے لیے جتنا عیسال سواب کر سکتی ہے قرآن پاک پڑ سکتی ہے دعا کر سکتی ہے بیٹے نہیں کرے اس لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دیندار بنانے کے لیے انہیں حافظہ بنائیے عالمہ بنائیے میں مبارک بات دوں گا ڈاکٹر جمیل ربانی اور ان کے رفقہ کو اور ذمہ داران کو کہ بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ حفظ قرآن تو یہ تھا کہ اصلی تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں وہ حافظ بن جاتے تھے لیکن ایسے بچیوں کے لیے عالمات کا کورس رکھا یہ انتظام نہیں تھا جامعہ ام القرآن کے ذمہ داران میں شروع کیا ہے یہ معاملہ کہ پانچ بجے سے رات کے نو بجے تک ان کی کلاسے رہیں گے یعنی صبح اسکول جانے والی ہوں یا دوپہر میں اسکول جانے والی ہوں دونوں شفٹے کی طالبات اگر عالمہ بننا چاہیں تو اس کا انتظام ہے میں مسجد کے ذمہ داران سے گزارش کروں میری آواز اگر ذمہ داران نہ ہو تو دیگر لوگ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں کہ مسجد کے ذمہ داران اس معاملے میں تعاون کریں آپ یقین مانئے آپ کا تعاون آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ علی تیرے ذریعے سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے یہ تیرے لیے سرخ و اٹھوں سے زیادہ قیمتی دولت اللہ نے یہ موقع مسجد کے ذمہ داران کو دیا ہے ایک ان کا معمولی سا فیصلہ امت کی بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی تبدیل کر دے گا اور میرے شیخ مولانا ذلفکار نقشبندی دامت برکا تو ہم نے پہت دنوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا اس لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آپ دینی تعلیم دلوائیے حافظہ اور عالمہ بنوائیے یہ آپ کے لیے نجات کا عزت و سرپرازی کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا اور نجات کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالی جامعہ ام القرآن کے ذمہ داران کی ان خدمات کو قبول فرمائے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا دو دن سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ساڑھے نو بجے سے آپ لوگ جو ہے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں پانچ بجے سے نو بجے تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ اس میں مسئلے کی بات ہے اس لیے جو ہے مسجد کے ذمہ داران تعاون کریں اللہ تعالی ان خدمات کو قبول فرمائے زخیرہ آخرت بنائے شرور و فتن سے اللہ محفوظ رکھے معاونین کو اللہ تعالی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے معلمات اور طالبات کی ان نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم اننا امسینا منکب نعمت و آفیت و ستن و توفیق فالحمدللہ علی زالک فاتمم علينا نعمتک و عافیتک و سترک فی الدنیا والآخرة اللہم اغفر زنوبنا و محو عیوبنا و استرعوراتنا و آمن روعاتنا و اقض حاجاتنا و شف مرضانا و ارحم موتانا اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا و ابداننا والسلامة والعافیت فی دیننا و دنيانا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و آذاب القبر و آذاب الآخرة جزاللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقیم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم محمد و اشکر انہا محمد و اشکر انہا محمد و اشکر انہا سب سے پیڑے اجتے اللہ رب غلی ایزر قیشو